اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب لوگ جو جہاں تشریف لائے برمینگم سے اور ساتھ کے علاقوں سے ان کا بھی انتہائی مشکل ہوں ان سے زیادہ میں ان کے بیٹے کو ویلکم کرتی ہوں کیونکہ وہ اپنے ڈائیڈی کو پی ٹی آئی میں لے کر آ رہا ہے ان سے ملنے یہاں آئے ہیں سپیشل میں سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے ویس میڈلینڈ میں مرشااللہ سے جیٹ سے زیادہ ہماری لیڈیز کی نیجورٹی ہے اور وہ ساری لیڈیز پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں اور ہم لوگ بہت ایکسائٹک تھے سارے جاؤ آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے ہمیں بہت سہورت ہے آپ جیسے لوگوں کی ہمیں بہت باتیں بھی سننی پڑتی ہیں کہ خان صاحب ہر ایک کو لے رہے ہیں پارٹی کے میں جو بھی آتا ہے اس کو ویلکم پاکستان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تینکیو بیڈیز کا کنڈیڈیٹ کھڑا ہو اس وقت یہ نہ پوچھے گا کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا کہ جاتے جاتے ہمارا پیہام پی ٹی آئی کے لیڈر لیڈران جو ہیں ان کو ضرور دیتے جانا نائنٹی پرسینٹ آور سیز پاکستانی بی ٹی آئی اور پاکستان کی اساسہ ہیں نائنٹی پرسینٹ آور سیز پاکستانی بی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں لائن آف انٹرول پہ کشمیروں کا بھی قاتل ہے اور لیٹ می پریز دوز جنگز گرلز انڈ بھائیز جنہوں نے کشمیر کی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے ستر سال میں لیڈرشپ پیچھے رہ گئی ہے نوجوان آگے نکل گئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انڈیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایشیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی مومنٹ چلی ہے اتنے جھنڈے تو انیس سو سنتالیس میں کبھی سیری نگر میں لوگوں نے نہیں دیکھے آج نوجوانوں نے لڑکیوں نے لڑکوں نے اس تاریخ کو پرچے میں پاکستان کی تاریخ بنا دیا ہے اور وہ لوگ جو مختلف نارے مارتے تھے وہ سارے غائب ہو گئے منظر سے اور ان بچوں کا مستقل ہے جس طرح سے پاکستان کی 35% of the population is less than 35 years 65% of the population is less than 35 years of age and 35% is our age group future is on your side time is on your side so پاکستان is also on your side you have a right to take a decision سٹولن نے کہا تھا فیصلہ وہ نہیں کرتا جو ووٹ ڈالتا ہے فیصلہ وہ کرتا ہے جو گنتا ہے let us change this perception let us change the equity robbery and theft of our votes پچھلی دفعہ بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں لونک کی سادہ سی مثال پانچ بجٹ بولنگ پورے پاکستان میں ختم ہو گیا تو کون تھا جس کو نواز شریف نے کہا کہ مجھے two third majority گھنے والا تھا نا وہ ڈالنے والا نہیں تھا وہ گھر چلا گیا تھا وہ واپس چلا گیا تھا دروازے بند ہو گئے پھر پاکستان کا انتخابی نتیجہ مرتب ہوا اس کو روکنا ہوگا ہماری مدد کے لیے نہ امریکہ کی ہمیں دورت ہے نہ کسی اور کی دورت ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُوا مَا بِقَوْمٍ حَتَّى مَا يُغَيِّرُوا بِعَنفُسِهِمْ God never changes the fate of a nation unless the nation decides to change their fate change your fate اور پاکستان کے علاق بدلنے کے لیے میں بتاؤں آپ کو جب تک میڈل کلاس کو امپاور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آسکتی پاکستان کے دو ہزار کے قریب پارلیمان کے جو ارکان ہیں ان میں میڈل کلاس کی ریپیزنٹیشن مجھے درہا بتا دے کیا پرسنٹی بنتی ہے کتنے ہیں جو ہماری طرح لڑکی اوپر دا سکتے ہیں میں دو پٹوار کے اس علاقے سے ہوں جہاں زمین کے اندر سے نکلنے کے لیے میں ہمیں پتھر ہڑا کے پودا باہر نکلتا ہے پہلے بڑے بڑے پتھر لڑکائے ہم نے اس کے بعد ہم باہر نکلے اس کے مرک کا داری ہے آپ کے بس پولز ہیں یہ ایک نئی جنگ ہے یہ سوشل میڈیا کی بھی جنگ ہے جس کو میں آلٹرنیٹ میڈیا کہتا ہوں بڑے بڑے سیٹ آپ نے اُلٹ کے رکھ دی اور مجھے یقین ہے پانامہ کے کیس کے فیصلے کے بعد پاکستان میں بڑے بڑے سیاسی بورچ اُلٹ جائیں انہیں یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اوپر کہ وہ کبھی ستن سال سے مایوس لوگوں کو مزید مایوس نہیں کریں گے جو آپ کر رہے ہیں اس کو کافی مت سمجھئے جہاں آپ کھڑے ہیں اس کو مندل مت سمجھئے اس کو نشان سمجھئے مندل کی طرف اور آگے پڑیے میں آپ کو دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں which are very important from my point of view one جو پاکستان کے باہر لوگ پیٹھے ہوئے فیکچولی پاکستان کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی پاکستان کی فورکس کی ریڑ کی ہڈی اور پاکستان کی پیسے کی ریڑ کی ہڈی اور پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ کی ریڑ کی ہڈی اور پاکستان کی اندر ڈالر کی ریڑ کی ہڈی اور اس ہڈی کو ایک سمدھی کا موں لگ گیا اس کو دونا پڑے گا اس نے دو دن پہلے کہا and i rebutted him on the media اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے پیسہ کس طرح نیسی چلا گیا ڈالر کے مقابلے میں پاکستان ڈی ویلی ہو گیا اور روپی کس طرح ہوا کہتا ہے مجھے پتہ نہیں this is your job وزیراعظم کی بیٹی کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے میری جائزات کدھر ہے نوازشید کہتا ہے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے میرے بیٹے کہاں سے کماتے ہیں بیٹا کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے دادا آپ انہیں کب پیسے دیئے تھے بھائی کہتا ہے بھائی جان کے پاس کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے اور ان کی بیگمات ان کے پاس کیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے راستہ آ گیا ہے دوہزار سترہ بھی الیکشن کا سال ہو سکتا ہے اور دوہزار اٹھارہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے ائرپورٹس پہ پاکستان کے پولنٹ سٹیشنز پہ رشت لگاؤ don't sit here میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں میں نے کچھ دوستوں کو پہلے بتایا بھی چیکیو بارکو میں نے بتایا اور لوگوں کو بھی میں نے بتایا کہ مجھے کچھ چار پانچ مینے پہلے عمران خان نے میں سر بھی تفشیلی بھی لیں گی اور کہا کہ میں پاکستان کے جو بیرونے ملک لوگ ہیں ان کو رائٹ آف ووٹ دینا چاہتا ہوں we have done some work we will do more work and we will ensure that in forthcoming election every expatriate votes like israelis they vote americans they vote and afranse they vote پاکستانین will also vote انشاءاللہ جو شناخت آپ کو زمین دیتی ہے نا ماں غریبوں کا بھی ماں ہی ہے نا یار ماں زور ہو جائے تب کیا ہے ماں ہے اور یاد رکھنا کہ پاکستان میں جو کچھ ہے وہ دنیا کے کسی ایک ملک میں مجھے گنگے بتا دوتا ہوں کہ چھے موسم کسی کے پاس ہیں نیوکس والے صرف دو سو ملکوں میں سے نو ملک ہیں انٹر کانٹنیلٹن بلسٹک کپیلیٹی کپسٹی والے آٹھ ملک ہیں میں سب سے نیچے اپنے آپ کو رکھ لیتا ہوں ایم آن ہمبل میں وہاں سے گنتی شروع کرنے لیے بیس کروڑ لوگ پیسٹھ فیصد جوان پریشان ہے دنیا جس دنیا میں آپ میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم گوڑوں کو کسی طریقے سے ریپلیس کریں نوجوانوں کے ساتھ جباً میں بھی یہی ہال ہے جب میں بھی یہی ہال ہے آپ نے ایک طیب کی طلیز بیشٹھ چیٹھ 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 پرکی ازلیہ سب سے بڑا آپ کے پاس اور دوسرہ ایلیس کرنے پیسٹھ چیٹھ 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 پرکی اس لیے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کنکلوڈنگ نوٹ میں دینے لگا ہوں کہ ہم سب نے ملکے اپنا اپنا حصہ ادا کرنا ہے and on the internal party affair though I have a mic but I will not hesitate saying it جب party ہیں ہم اتندار میں آتی ہیں تو اتنے ہوتے ہیں کہ بندے کم پڑھ جاتے ہیں آپ نے دیکھتے نہیں گلو لگا لگا کے بڑا گلو تھک گیا اس کے پاولے میں گلو کلتے ہی اس کو دو چیزوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بائی اور پینوں کی دو چیزوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ون ٹو آپ اس کو دس اور جمع کر لیجے وہ ہے دی ایفرٹ بھی چکتا کام آتا بولتا ہے آپ جتنا مزیب ہولیں وہ کم ہوگا جب آپ کام کرے گی کام بولنا شروع کر دے گا اور پارٹی کے اندر ہر آدمی کے اپنی اہمیت ہے ہر آدمی کی جگہ ہے مد گبرائیں کہ کوئی وہاں بیٹھا ہے اور کوئی یہاں کھڑا ہے وہ تکلیف میں بھی ہوتا ہے